چین نے اخوانستان میں ایک ایسے سڑک بنانا شروع کر دیا جس کے ذریعے پاکستان سی پیک کی اہمیت انتہائی کام ہو جائے گی چین اخوانستان کے ساتھ مل کر یہ سڑک یوں بنا رہے اور اگر یہ سڑک مکمل ہو گئی تو سی پیک کی اہمیت کتنی کم ہو جائے گی سی پیک پر اگر پاکستان نے سی پیک اور چین کے ساتھ کسی بھی قسم کو کوئی تعاون نہ کیا تو اس کے پاس دوسری آپشن اسی راستے کے ذریعے ایرانی بندرگاہ چاہ بہار کی صورت میں موجود ہوگی یہ پورا پروجیکٹ کیا ہے اور اس کی تمام تفاصلات آپ اس وقت میں جان سکیں گے چین اور اخوانستان نے مل کر ایک ایسا کام شروع کر دیا جس کے بعد پاکستان قیمت نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے کہ چین کو سی پیک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی یہ دونوں مل کر وخان رہداری پر سڑک بنا رہے ہیں اگر یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے تو چین کے پاس گوازر کے علاوہ ایرانی بندرگاہ جاہ پہار کا آپشن بھی آ جائے گا جس سے نہ صرف چین بلکہ میڈل ایس کی کچھ ریاستیں ہی پاکستان کے بغیر ایک کلے پانیوں تک رسائی حاصل کر لیں گی اس سارے معاملے پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ سمائے لیتے ہیں کہ وہ خان رہداری کیا ہے اور یہ اتنی ہمیں کیوں ہیں ایک وقت تھا جب یورپی طاقتیں پورے دنیا کو اپنے غلام بنانے کا سوچ رہی تھی روس کو ڈار تھا کہ برطانیہ واسط ایشیا کی طرف سے نہ بڑھ جائے برطانیہ کو خطرہ تھا کہ کہیں روس انیہ پر حملہ نہ کر دے اس زمانے میں اسے گریٹ گیم کہا جاتا تھا دونوں قوتوں کے برائے راست آمنے سامنے آنے کے درمیان سب سے بڑی رکاورٹ اخوانستان تھا اگرچہ اس وقت اخوانستان برطانیہ کے ہی زیر اثر تھا لیکن اس کی خود مختاری حصیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان تقریبہ ستائیس سو کلیومیٹر کا ایک بارڈر بنائے گیا اس بارڈر کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے برطانیہ کے جانے کے بعد یہی ڈیورنڈ لائن پاکستان اور اخوانستان کے بارڈر بن گئی اس دونوں پاکستان چین تاکستان اور اخوانستان کے سرد کے قریب ایک پہاڑی درے میں بفر زون بنائے گیا تاکہ برطانیہ اور روس کو آمنے سامنے آنے سے روکا جا سکی یہ انتہائی تانسہ راستہ ہے جو انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے سے گزرتے ہیں کی چھوڑا 18 کلیومیٹر سے ہوتی ہے درمانی علاقے میں تلقیم 65 اور چین کی سرد کے ساتھ 22 کلیومیٹر ہو جاتی ہے جتن چوڑی رہداری یہ اتنے چین اور اخوانستان کا بارڈر ہے اس رہداری کو واقعان کورٹ کہا جاتا ہے اگر اچھی یہ تنگ سی جگہ ہے لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ وستی اشیائی ریاستوں کو پاکستان سے علا کرتی ہے واسطہ اشیائی ریاستے اور اخوانستان لینڈ لاک ہیں لینڈ لاک وہ ریاستیں ہوتی ہیں جنہیں کسی بھی طرف سے کوئی سمندر نہیں لگتا یہ سارے ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی چیزیں دنیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ تجارت کے لئے سمندر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان ریاستوں کے پاس سمندر موجود نہیں ہے اگر اخوان رہداری نہ ہوتی تو پاکستان کا بارڈر برائے راست تاجکستان کے ساتھ لگتا یوں پورے پاس تیشیائی کو پاکستان کا راستہ مل جاتا اب ان ریاستوں اور پاکستان کے درمیان اخوانستان آ جاتا ہے جہاں پچھلے چالیس سالوں سے جنگ مسلط ہے جس کے وعیس اس رہداری کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ رہداری تقریباً ایک صدی سے باغ ہے اخوانستان میں نئے حکومت آئی تو چین نے اس کے ساتھ مل کر کام پرنا شروع کر دیا اخوانستان یہاں لگ باغ پچاس کلومیٹر طویل شڑک بنایا جا جو اسے چین کے ساتھ جوڑے دے گی لیکن سوال جہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین نے اس شڑک میں اتنی جل تلچس پی رہا ہے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد سی پیک کیا میں انتہائی کام ہو جائے گی چین ایک تھنڈے مزاج کے انتہائی اور صبر والا ملک ہے یہ لمبی گیم کھیلتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتا ہے چین کو پتہ یہ ہے کہ پاکستان پر امی کا امریکہ کا اثر اور رسوک بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے بھی پاکستان کا کان مروڑ سکتے ہیں اور بڑی کامیابی سے وہ مروڑ بھی رہا ہے پاکستان میں پالیسیاں بھی مستقل نہیں ہوتی الیکشن کا نتیجے میں نئی حکومت آتی ہے تو اس کی چین اور امریکہ کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی اس کا بھی کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا انہیں چیزوں کو مد نظر رکھتے اور چین نے وخان رہداری پر انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک طرح سے چین کے لیے بیک اپ پلین ہے اگر امریکہ کے دعواؤں کے وعی سے پاکستان سی پیک پر کام روکتا ہے تو اس کو مکمل نہیں کیا تھا تو چین کے پاس یہ اپشن موجود ہوگا کہ وہ اپنی تجارت سمان گوادر کے بجائے ایران کی چار بہار بندرگاہ کے ذریعے روانہ ہو سکے وخان سے گوادر رکھت قریبا 1609 کلومیٹر ہے جبکہ چار بہار 1693 کلومیٹر ہے اگر چین اس روڈ کو اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وست اشیائی ریاستیم یعنی تاجکستان، ترکمانستان اور کذاکستان وغیرہ بھی اس راستے اختیار کر سکتی ہیں اس سے پاکستان اور اس کا سی پیک بھی کسی کام کا نہیں رہا جائے گا پاکستان کو وخان رہداری پر دوبارہ ایکٹیو ہونے پر خلقہ نہیں لینا چاہیے اس پر ضروری اقدامہ لینے چاہیے اس حوالے سے ضروری اقدامہ لینے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ چین اور رواست اشیائی ریاستیں ایران جانے والے پر مجبور نہ ہوں اگوادر کے ذریعے ہی تجارت کریں اگر ایسا نہ ہوا تو ہم چین کے رہیں گے اور نہ ہی امریکہ کے اسی کے ساتھ اپنے مذہبین محبوب سین کو ڈیجیٹل محبوب سے اجازت دیجی اور ایک تیرے ڈیجیٹل محبوب تب تک کے لیے don't forget subscribe my youtube channel bye bye take care اللہ حافظ